السلام علیکم دوستو اس وقت یہ جو سامنے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بنیگالہ میں عمران حان کے گھر کے پاس تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے لگائے گئے کیمپ کے مناظر ہیں اس میں اس وقت پٹی آئی کے کچھ کارکن موجود ہیں اور یہاں اس کیمپ میں کارکنوں کے لیے پورا انتظام موجود ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمپ میں بستر بھی لگے ہوئے ہیں اور گرمی سے بچنے کے لیے پنکھیں بھی موجود ہیں اس کے علاوہ کارکنوں نے اپنی طرح سے بھی ضروری چیزوں کا احتمام کیا ہوا ہے بنیگالہ میں یہ کیمپ بالکل بنیگالہ کی پہاڑیوں پر موجود ہے بنیگالہ میں اس کیمپ میں جو اس وقت کارکن آئی ہوئے ہیں یہ ملک بر سے آئی ہوئے ہیں بنیگالہ میں اس کیمپ تک آنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ عمران حان کا گھر اور یہ کیمپ بنیگالہ کے آخری کونے پر پہاڑیوں پر ہے بنیگالہ میں یہاں تک آنے کے لیے کوئی لوکل ٹرانسپورٹ نہیں ملتی کیونکہ یہ پہاڑی پر ہے اور پہاڑی پر کہاں لوکل ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اگر لوکل ٹرانسپورٹ ملی بھی تو وہ نیچے عبادی تک ہی ملتی ہے اس سے آگے مزید پہاڑی پر جانے کے لیے لوکل ٹرانسپورٹ نہیں ملتی یہاں بنیگالہ میں اس کیمپ کو آنے کے لیے بندے کے پاس اپنی کوئی ٹرانسپورٹ بائیک یا گاڑی ہو یا پھر ٹیکسی ویرہ کر کے ہی آ سکتا ہے ان دنوں بنیگالہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کیونکہ عمران حان کی سیاسی سرگرمیاں تیز ہیں جس کی وجہ سے یہاں تحریک انصاف کے کارکنوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اگر آپ پہلی بار بنیگالہ میں عمران حان کے اس کیمپ میں آئیں تو آپ اس جگہ کو دیکھ کر حیران ہوں گے کہ عمران حان نے اپنا یہ ڈیرہ اس ویرانے جنگل میں کیوں رکھا جبکہ لوگ تو شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں بنیگالہ کا یہ جو علاقہ ہے یہ ایک متوسط قسم کا علاقہ ہے اسلام علیکم محمد صاحب چاندیو ماشاءاللہ کراچی سے میں یہاں پر آیا ہوں جلسے کے لیے اور خان صاحب کے لیے خانسے کے میسیج پر انتظار کر رہا ہوں اور جو تین بجے کا میسیج آئے گا خان صاحب کا انشاءاللہ ہم اس کو فولو کریں گے ہم پر امن لوگیں پر امن رہیں گے ہم اس حکومت کو بتانا چاہتے ہیں آپ نے جو حرکت کری ہمارے ایم اینو کے ساتھ اب اس کا جواب اگر خان صاحب نے ہمیں دے دیا اجازت تو ہم اس کا مضمت کرتے ہیں اور اجازت بھی کرتے ہیں ہم شہ پیش لیے ہم پر خان صاحب کی سیفٹی کے لیے آئے وہے اور خان صاحب کی شکومٹی کے لیے آئے وہے اگر آپ لوگوں نے جو حرکت کر رہا ہو یا گرفتاری کی اور ہم اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے اور خان صاحب کے لیے جان کیا خون کا ایک ایک طرح آنے کے لئے تیار ہیں اور ہم سے گزر کے جاؤں گے اس کے بعد خان سب سے جاؤ گے ماشاءاللہ اور میں اس لئے آیا ہوں ہم سندھ گورنمنٹ سے بلکل یہ ناکارا گورنمنٹ ہے جس طریقے سے کراچی کا بیڑا غر کر دیا ہے کراچی کو کچھرا کنڈی بنا دیا ہے کراچی کو بلکل محرومی میں چھوڑ دیا ہے نہ لائٹ ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے کراچی کے حقوق مسائلوں پر انہوں نے بلکل بلڈوزر پھیر دیئے اب کراچی کی عوام جاگ چکی ہے پیپیس پارٹی کی اب اس وقت ناکارا حکومت ہے اب طریقہ انصاب سے جھوٹ چکے ہیں کراچی کی لوگ کراچی کی عوام خان صاحب کے ساتھ مل کے لبیک کا نعرہ لگا چکے ہیں اب انشاءاللہ تعالی جب خان صاحب کال دیں گے تو کراچی کی عوام سڑکوں پہ ہوگی اور خان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑی بھی ہوگی کراچی قوم غیرت مند قوم ہیں کراچی کی شہور شہور والی قوم قوم ہیں اور غیور قوم ہیں من کو سلام پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جب کراچی کی تمام ایم پی اے منہ کو بھی کہتا ہوں یہ کراچی کی عوام آپ کے ساتھ ہے اور کندے سے کندہ ملا کے کھڑے رہے ہیں ان کے ساتھ السلام علیکم چیف کراچی دوستو یہ بنیگالہ میں آئی ہوئے کراچی سے آئی ہوئے تحریک انصاف کے کارکن کا اپنا ازار خیال تھا دوستو یہ جو سامنے انٹرس نظر آ رہی ہے یہ بنیگالہ میں اس کیمپ کی انٹرس ہے اس انٹرس پر مارکروں سے استقبالیا اور ساتھ آئی ایس اے فور کے پیکے لکھا ہوا ہے بنیگالہ کے اس کیمپ کے آس پاس جنگل ہی جنگل ہے جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں دوستو اس انٹرس کے ساتھی یہ سامنے ٹیبل پر انٹری پوائنٹ ہے جہاں پر آنے والے تمام افراد کی انٹری کی جاتی ہے یہاں آنے والے کارکنان اور افراد کی یہاں انٹری پوائنٹ پر ریجسٹر پر انٹری کر کے ان کو اندر داخل ہونے دیا جاتا ہے یہ گاڑیوں پر لکھے ہوئے کچھ دلچسپ جملے ہیں موسیقی موسیقی